اچھا جیون ساتھی شادی کر کے گھر بسانا کسی بھی سلجے ہوئے معاشرے کی ایک خوبی ہوا کرتی ہے دنیا کے کسی بھی مذہب میں شادی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا گیا بلکہ ہمیشہ ایک قاندان کے بنانے کی حوصلہ افضائی کی گئی ہے تاکہ معاشرے میں کسی قسم کے بگار کا سامنا نہ کرنا پڑے میاں بیوی کا رشتہ پائے دار بھی ہے اور اسی سی حد تک کمزور بھی کیونکہ زنگی کے اس حصے کی ابتداء کا تعلق مختلی محول اور جنس مقالب سے ہے دنیا کے باقی رشتے تو کسی طور پر چلتے ہیں لیکن اس رشتے میں بطور خاص مدد جزر نظر آتی ہیں کیونکہ اس کو بنائے رکھنے کی ذمہ دالی کسی ایک فریق کی نہیں بلکہ دونوں کی ہوتی ہے یہ رشتہ قربانی اور سمجھوتے کا نام ہے گویا پیار کو محبت بننے میں بہت دیل لگتی اور سمجھوتا بھی ایسا جو دل سے کیا جائے اور قربانی بھی وہ جو دل سے دی جائے اس رشتے میں سب سے پہلے کیونکہ عزت آتی ہے تو اگر آپ اپنے شہور اور بیوی دونوں کی رائے کا احترام کرتے اور ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو یقیناً طور پر یہ رشتہ بہت اچھے طریقے سے نبھایا جا سکتا ہے شادی کے زنگی میں آئیڈیل و آئیڈیل کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور خوابوں کی زنگی حقیقت سے بہت الگ ہوتی ہے اگرچہ کہ آج کسی کو آئیڈیل نہیں ملتا لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کے جیون ساتھی میں یہ چند خوبیاں ہو تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ جیون کی کشتی کسی حد تک تو پال لگی اور زنگی کا لطف آنے لگا اگر کوئی یہ کہے کہ پیسہ کچھ نہیں اور پیار ہی سب کچھ ہے تو اس سے تو بڑا بے وکوف کوئی نہیں کیونکہ گریبی جب دروازے پر دستک دیتی ہے تو پیار کا پرندہ پھوٹ سے اڑچاتا ہے اس لئے پہلی بات ہے کہ ہم کم سے کم آپ کی مادی ضروریات ایک حد تک اچھے طریقے سے پوری ہو رہی ہیں میں خواہشات کی بات نہیں کری تو یقین مانئے آپ بہت کچھ قسمت ہیں کہ کیونکہ آج کل کے دور میں اگر عزت سے دال لوٹی پوری ہو رہی ہے تو یہ اللہ کے کرم کے بعد آپ کے شہر کی مہربانی ہی ہے کئی گھرانوں میں خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں اچھے میاں بیوی ایک دوسرے کی رائے کو ہمیشہ اہمیت دیتے اور ایک دوسرے کے مشورے سے ہی اپنا مستبل کا فیصلہ کرتے ہیں وہ کالٹی ٹائم گزارتے ہیں اپنی پروفیشنل اور پرسنل لائف کو بھی کبھی مکس نہیں کرتے بلکہ گھر اور بچوں کی ذمہ داریاں مل کر سنبھالتے ہیں مسالی میاں بیوی ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا خاص کیال کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کوئی بات مقاطب کو ناگوان نہ خسرے ہی یاد ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی کامیابی کو اپنے کامیابی تصور کرتے ہیں آج کی اس مصنوعی دنیا میں اگر آپ کو ایسا شریک سفر میسر آیا جس میں یہ سب نہیں ایک دو بھی خوبیاں ہیں تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے زنگی کسی کی مکمل نہیں ہوتی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے اور اس کمی کو جاننا ہی انسانیت کی حد ہے